نحمدوہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قرئی القرآن فسامیو له و انسیتو لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم ہمارے آج کے مسئلہ کا عنوان ہے ترکے قرآن خلف الامام نماز میں امام کے پیچھے قرآن نہ کرنا یہ ہمارے آج کے مسئلہ کا موضوع ہے اور آپ عنوان کو دیکھیں کہ عنوان ہم نے اسی اپنی سابقہ ترتیب پر رکھا ہے کہ ترکے قرآن خلف الامام امام کے پیچھے قرآن نہ کرنا ہمارے مذہب اہل سنت والجماعت کے متعلق در مختار کی عبارت آپ کے سامنے ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے ہو تو مقتدی کے ذمہ نہ صورت الفاتحہ ہے اور نہ صورت الفاتحہ کے بعد والی صورت ہے مقتدی نے امام کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ بعد والی صورت پڑھنی ہے بلکہ مقتدی کا وظیفہ خاموش رہنا ہے اور امام کا وظیفہ قرآن کرنا ہے دونوں کے وظیفے الگ الگ ہیں دور مختار میں ہے جو مقتدی ہے وہ مطلقاً قرآن نہیں کرے گا سری نمازوں میں بھی یا ایک تو جہری نماز ہے کہ امام نے بلند آواز سے قرآن کرنی ہے اس میں بھی قرآن نہیں کرے گا اور سری نمازوں میں بھی قرآن نہیں کرے گا نہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ فاتحہ کے بعد والی صورت پڑھے گا اگر مقتدی نے امام کے پیچھے قرآن کی تو یہ قرآن کرنا اس کا فیل مکروع تحریمی ہوگا بلکہ جب امام جہر کرے گا تو یہ اس کو غور سے سنے گا اور امام جب آہستہ آواز میں پڑھے گا سری نماز پڑھے گا تو مقتدی کا وظیفہ یہاں پر خاموش رہنا ہے غیر مقلد حضرات کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھے گا چاہے نماز جہری ہو چاہے نماز سری ہو مقتدی نے امام کے پیچھے قرآن کرنی ہے اور قرآن صورت الفاتحہ کی کرنی ہے بعد والی صورت کی قرآن کرنا غیر مقلدین کے ندیک مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے گویا ان لوگوں کا پورا دعویٰ یہ نکلا کہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنا فرض ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور صورت الفاتحہ کے بعد والی صورت پڑھنا ان کے ندیک منع اور ممنوع ہے آپ ان کے مساجد میں جائیں عموماً ایک آپ کو بات ملے گی تیری نہیں ہندی تیری نہیں ہندی آپ ان سے پوچھے کیا نہیں ہندی وہ کہے گا کہ آپ کے نماز نہیں ہوتی کیونکہ آپ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ نہیں پڑھتے عموماً ان کا دعویٰ ہوتا ہے تیری نہیں ہندی تیری نہیں ہندی تو آج دیکھ لیں کہ ہندی ہے یا نہیں ہندی غیر مکلدین حضرات جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے دعوے میں جب آپ ان سے دعویٰ لکھوائیں یا ان سے آپ دلیل مانگیں تو دلیل کس دعویٰ کے متعلق مانگنی ہے وہ دعویٰ جو ان کا اصل دعویٰ ہے اور ان سے دعویٰ لکھوائیٰ لینا چاہیے یا بزبان ان کی عوام کے سامنے کہلوا لینا چاہیے حرط مولانا محمد امین صبح و رکاروی نور اللہ مرکدہو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مناظرے کیے ہیں عیسائیوں کے ساتھ مرزائیوں کے ساتھ اور دیگر باطل لوگوں کے خلاف تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان میں اچھی ہیں لیکن وہ غیر مقلدوں میں نہیں ہیں بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی حضرت فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ دعویٰ تو فورا لکھ دیتے ہیں لیکن جب دلیل کی بات آتی ہے تو دلیل دینے سے آجز آ جاتے ہیں لیکن غیر مقلد یہ لوگ ایسے ہیں کہ دعویٰ بھی لکھ کر نہیں دیتے اب آپ ان سے یہ دعویٰ لکھوئے ہیں تو یہ دعویٰ لکھنا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے حضرت اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ مناظرے کے لئے کہیں گیا تو جس مولی صاحب کو انہوں نے بلایا ہوا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا ان کی عوام نے دعویٰ لکھ کر دیا ہوا تھا لیکن مولانا صاحب آئے اور بڑے برہم ہوئے کہ میں اس دعویٰ پر مناظرہ نہیں کرتا دعویٰ انہوں نے لکھ کر دیا کہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنا فرض ہے صورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور بعد والی صورت پڑھنا مقتدی کے لئے منع ہے یہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا لیکن جو مولانا صاحب آئے انہوں نے کہا نہیں میں نے مناظرہ کرنا ہے لہذا میں اپنا دعویٰ خود لکھوں گا حضرت فرماتے ہیں اگر آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہو تو کہتے غلط ہے انہیں کہا غلط صحیح کی بات نہیں میں دعویٰ خود لکھوں گا دعویٰ کیا تھا دعویٰ یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب آپ بتائیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو مجمل دعویٰ ہے مقتدی تین کے جو نمازی ہیں وہ تین قسم کے ہیں نمبر ایک امام نمبر دو منفرد نمبر تین مقتدی اور موتم جسے کہتے ہیں تو تین قسم کے لوگ ہیں اب ان تین قسموں میں سے کس بندے کینی ہوتی یہ بات نہیں کریں گے بس کہیں گے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس فاتحہ کے بعد والی جو صورت ہے وہ بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اس پر بھی بات نہیں کرتے تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی غیر مقلل سے گفتگو ہو تو یہ بات اس سے بلکل صاف کرانے چاہیے کس کی کس کے پیچھے نہیں ہوتی کس کے ذمہ کونسی قرات ہے اور کونسی قرات پڑھنا یہ ہے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرات فاتحہ کی کرنا جائز نہیں فاتحہ کی جائز کیا واجب اور فرض ہے اور فاتحہ کے بعد والی صورت پڑھنا جائز نہیں یہ ان لوگوں کا مکمل دعویٰ ہے میں آگے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ یہ لوگ اس دعویٰ کو عوام کے سامنے بیان کرنے سے بدکتے کیوں ہیں اس کی خاص وجہ ہے کہ وہ صرف فاتحہ کی بات کرتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی چلیں میں بات ارز بھی کر دوں حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر مقلدین حضرات صرف یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کیوں اس لئے کہ ایک تو یہ دعویٰ مجمل ہے غیر مقلدوں کے نزدیک وہ یہ سمنتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دعویٰ پر سری دلیل موجود ہے لا صلاتہ لما اللہ مقرہ بفاتتل کے دعویٰ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی دعویٰ کیا تھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی دلیل میں حدیث پیش کر دی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی بقول ان کے ہمارا دعویٰ دلیل کے ساتھ ثابت ہو گیا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسی دلیل ہے کہ جس میں مقتدی کی صراحت نہیں ہے تو جو اب یہ حدیث بے شک ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح حدیث ہے لیکن ان کے عمل کے مطابق سری نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مقتدی کے الفاظ نہیں ہیں جن روایات میں بعد والی صورت کے الفاظ ہیں بعد والی صورت کے کہ مقتدی صرف فاتحہ پڑھے کہ بندہ فاتحہ پڑھے اور فاتحہ کے ساتھ بعد والی صورت بھی پڑھے وہ روایتیں بھی صحیح ہیں لیکن وہ روایتیں یہ لوگ پیش نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ اگر یہ پیش کر دیں کہ بندہ جو فاتحہ نہ پڑھے اور فاتحہ کے بعد والی صورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی سکتے کیونکہ ان کا مقتدی صرف فاتحہ پڑھتا ہے فاتحہ کے بعد والی صورت نہیں پڑھتا جب یہ دلیل پیش کریں گے فاتحہ اور فاتحہ کے بعد والی صورت تو پھر اس دلیل کو مقتدی کے حق میں پیش نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ لوگ اپنا دعویٰ مجمل رکھتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس میں مقتدی کا لفظ بالکل نہیں لاتے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان سے پورا دعویٰ لکھوال لینے چاہیے خیر غیر مقلدوں کا دعویٰ یہ ہے اور ان کے تقریباً چار حوالہ جات ہیں جو ہمارے اس فائل میں موجود ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ محمد رئیس ندوی صاحب نے اس میں یہ صفحہ نمبر تین سو اٹھاسی پہ لکھا ہے امام کے پیچھے مقتدی کو صرف صورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے اس سے زیادہ ممنوع ہے اس سے زیادہ ممنوع ہے معلوم یہ ہوا کہ مقتدی کے حق میں فاتحہ کی فرضیت کے اور باباد والی صورت کے ممنوع ہونے کے قائل ہیں خیر القلام فی وجوب الفاتحہ تخلف الامام صفحہ نمبر تین تیس پر حافظ محمد گندلوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہماری تحقیق میں فاتحہ خلف الامام ہر نماز میں جہری ہو یا سیری فرض ہے اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے تو نماز کے باطل ہونے کا فتوہ بھی انہوں نے لگا دیا اور صورت الفاتحہ کے فرض ہونے کا فتوہ بھی انہوں نے جڑ دیا نماز نبوی صفحہ نمبر ایک سو پچاس ڈاکٹر شفیق الرحمن صاحب لکھتے ہیں جو شخص نماز میں اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ امام ہو یا مقتدی مقیم ہو یا مسافر فرض پڑھ رہا ہو یا نوافل امام صورت فاتحہ پڑھ رہا ہو یا کوئی اور صورت بلند آواز پڑھ رہا ہو یا آہستہ اگر اسے صورت الفاتحہ آتی ہو یا پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور آخری حوالہ فتوہ علماء حدیث میں کہ جلد تین صفحہ ایک سو بارہ پر ہے امام کے پیچھے صورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے بغیر صورت فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی یہ آپ کے سامنے غیر مقلبین حضرات کی کچھ تصریحات آ گئی ہیں اور ان کا واضح دعویٰ اور عمل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور یہ عمل ہے آل سنت والجماعت احناف کے دلائل میں سے پہلی دلیل قرآن کریم ہے قرآن کریم صورت العراف آیت نمبر دوسو چار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِيُ لَهُ وَانْسِتُو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے ایمان والو وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ جب قرآن کریم پڑھا جائے فَسْتَمِيُ لَهُ اس کو غور سے سنو وَانْسِتُو اور خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاكِ تُمْ پَرْرْحَمْ کیا جائے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم صورت عراف کی یہ جو آیت ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی تو مغنی المغنی امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس میں لکھا ہے اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاوہ میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت نماز کے اندر نماز کے بارے میں نازل ہوئی نماز کے بارے میں نازل ہوئی اب آپ دیکھیں نماز میں جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے ایک بندہ ہے جو امام بنتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں امام نے کچھ پڑھنا ہے اور مقتدیوں کے لئے بھی کچھ حکم ہے تو قرآن کریم کے اس آیت نے نازل ہو کر بتا دیا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآن یہ قُرِعَ الْقُرْآن میں القرآن یہ نائب فائل ہے قُرِعَا کا قرآن کریم جب پڑھا جائے تو ظاہری بات ہے جب قرآن پڑھا جائے گا تو اس کو کوئی پڑھنے والا بھی ہوگا نمبر دو فَسْتَمِيُ وَأَنْسِتُو فَسْتَمِيُو کا لفظ ہے اور آگے وَأَنْسِتُو کا لفظ ہے جب قرآن کریم کوئی پڑھنے والا ہوگا تو وہ مفرد ہے اور انسیتو اور فَسْتَمِيُو یہ جمع کے سیغے ہیں نماز میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے حضرات ہیں جو مفرد ہیں جن کے ذمہ قرآن پڑھنا ہے کون سے وہ حضرات ہیں جو جمع ہیں اور جن کے ذمہ خاموش رہنا اور غور سے سننا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جب باجمات نماز ہو رہی ہو تو امام ایسا ہے جو مفرد ہے معلوم ہوا اس کے ذمہ قرآن پڑھنا ہے اور مقتدی ایسے ہیں جو جمع ہیں معلوم ہوا ان کے ذمہ سننا اور خاموش رہنا ہے تو اس آیت نے آکے بتا دیا کہ یہ آیت جب فرض نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے تو فرض نماز میں ایک امام ہے اور باقی مقتدی ہیں امام کا وظیفہ اس آیت نے آکے الگ بتا دیا اور مقتدیوں کا وظیفہ الگ بتا دیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں فَنَّاسُ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا فِي الصَّلَاةِ کہ حضراتِ آئیمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے اور آگے فرمایا امام سید ابن مسیب حسن بسری عبراہیم نخی محمد بن قاب القرزی اور امام زہری رحمہ اللہ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَعَنِ الصَّلَاةِ یہ آیت نماز کے احکام کے متعلق نازل ہوئی اور آگے حضرت زید ابن اسلم اور حضرت ابو العالیہ یہ فرماتے ہیں قَانُوا يَقْرَعُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حضور الاسلام کی پیچھے قرات کرتے تھے قرات کرتے تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہمیں شریعت متحرہ میں احدیث مبارکہ میں دو قسم کی روایات ملیں گی ایک وہ روایت ملے گی جس میں صحابہ نبی علیہ السلام کے پیچھے قرات کرتے تھے یعنی قرات خلف الامام والی روایات نمبر دو ترک قرات خلف الامام والی روایات اب یہ تشریح اور یہ تفسیر اور شان نزول ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جب دو قسم کی روایات ہمارے سامنے آئیں امام کی پیچھے قرات کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی تو تفسیری حوالاجات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صحابہ پہلے کرتے تھے جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے قرات کرنا چھوڑ دی تو اب ہمارا عمل بھی صحابہ اکرام کے اسی آخری عمل پر ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدیوں کو وظیفہ اس وقت خاموش رہنا ہے اس کی ایک تفسیر آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے کتاب القرات کے حوالے سے امام بحقی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نکل فرمائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآ فی صلات نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات فرماتے تھے فقرآ اصحابہ ورآہ صحابے کرام حضور علیہ السلام کے پیچھے قرات کرتے تھے ابن عباس یہ صحابی رسول اور ترجمان القرآن ہے وہ اس آیت کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ آپ علیہ السلام کے پیچھے قرات کرتے تھے فخلط علیہ ان کی قرات کی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم پر خلط ہو گئی وہ بھی پڑھ رہے ہوں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں قرات کے خلط ہو جانے کی وجہ سے اب ظہری بات ہے کہ نماز میں قرات دشوار ہو جاتی ہے تو فَنَزَلَ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابن عباس فرماتے فَحَادِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ یہ جو آیت ہے یہ فرض نماز میں نازل ہوئی ثم مقال ابن عباس پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے کہ وَإِن كُنَّا لَا نَسَّمِعُ لِمَا يَقْرَا اِنَّا اِذَا اللَّا جَفَا مِنَا الْحَمِيرُ اگر امام پڑھ رہا ہو اور امام کے پڑھنے اور قرات کرنے کے باوجود ہم پھر بھی اپنی نماز پڑھتے رہے ہیں ہم اپنی قرات کرتے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گدھے سے زیادہ سخت ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے آیت جب نازل ہوئی آیت کے نزول کے بعد صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ السلام کے پیچھے قرات کرنے سے رک گئے اب صحابے کرام رضی اللہ عنہم آپ علیہ السلام کے پیچھے قرات نہیں کرتے اس پر ایک اشکال اور اس کا جواب سمجھ لیں غیر مقلدین کی طرف سے اس پر ایک اشکال ہے آپ روایت کی سند کو دیکھیں ابن عبی مریم قال حدثنا ابن لہیہ امام عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ تعالی ان پر غیر مقلد ایک اشکال کرتے ہیں آپ اشکال سمجھیں پھر اس کے بعد جواب سمجھیں اشکال یہ ہے کہ عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ تعالی یہ ضعیف اور مجرور راوی ہے جب سند میں ضعیف راوی آ جائے تو روایت کمزور پڑ جاتی ہے روایت ضعیف ہے لہذا اس روایت کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے اس کا جواب سمجھ لیں محدثین کا ایک قائدہ ہے ایک ایسا راوی ہے جس پر جرہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تعدیل بھی کہی گئی ہے اور تعدیل بڑے بڑے حضرات نے کی ہے تو ایسی روایت جو مختلف ان فی راوی کی ہو جس کے جرہ میں اور تعدیل میں محدثین اختلاف کر چکے ہوں ایسے راوی کی روایت یہ حسن درجہ کی ہوتی ہے اور علامہ ابن کسیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح اور حسن یہ دو روایتیں ایسی ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ تو کم اور زیادہ ہے لیکن دلیل پکڑنے میں یہ صحیح کی طرح ہے آپ ایک روایت صحیح اپنی دلیل میں پیش کریں اور اس کے مدد مقابل ایک روایت ایسی پیش کریں جو حسن درجہ کی ہو تو حسن درجہ کی روایت بھی دلیل پکڑنے میں اسی طرح مضبوط کہلاتی ہے جس طرح ایک صحیح روایت کہلاتی ہے حضرت عبداللہ بن لہیہ رحمہ اللہ تعالی صحیح مسلم سنن ابی داوود جامع التربزی اور ابن ماجہ کے راوی ہیں جرابی ہے اور ان پر تعدیل بھی ہے ان کی تعدیل جو عائمہ کرام نے بیان فرمائی ہے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں فرماتے ہیں الحافظ الامام الكبیر عالم محدث الاللام محدث الدیار المصری اور علام امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یکم بے مصر لم یکم بے مصر مثلو ابن لہیہ تھا ابن لہیہ کی طرح مضبوط آدمی مصر میں موجود نہیں تھا یہ حضرت امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ ان کی توصیق فرمارے ہیں اور فرماتے ہیں وَكَسُرَتْ حَدِيثُهُ وَزَبْطُهُ وَاِتْقَانُهُ کہ آپ کی حدیث روایت کردا روایت حدیث کا زبد اور متکن ہونا کہ آپ بہت زیادہ محتاط حدیث بیان کرنے والے تھے یہ آپ کے اندر بہت زیادہ تھا تو جب ایک بندے کے اندر جھرہ بھی ہے لیکن اتنے ائمہ کرام اس کی تعدیل میں ایسے الفاظ فرما رہے ہیں تو بیعتبار اصول حدیث کے اس شخص کی روایت حسن درجے کی ہے اور جب روایت حسن درجے کی ہے تو وہ ضعیف نہیں کہلاتی وہ قابل قبول کہلاتی ہے امام ابو عیسی ترمزی رحمہ اللہ تعالی آپ نے جامع ترمزی باب و ما جاء ما یحل من اموال اہل زمہ اس باب کے تحت ایک روایت پیش کی اس روایت میں حضرت ابن لہیہ موجود ہیں تو اس روایت کو امام ترمزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حازا حدیث حسنن یہ حدیث حسن ہے حسن حدیث ہے اس کا مطلب اس کے روایت بھی اس درجہ کے ہیں اسی طرح آپ کے سامنے تقریباً تین حوالہ جات موجود ہیں امام نور الدین حسن رحمہ اللہ ان کی کتاب مجمع الزوائد ہے مجمع الزوائد میں مختلف کتب سے انہوں نے احادیث کو جمع کیا اور اس پر پھر ان کے ماخص کا تذکرہ کر کے پھر اپنی جانب سے حکم بھی لگایا یہ روایت صحیح ہے اس میں فنان راوی ہے اس کے مطالعے کیا حکم ہے علامہ حسمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ابن لہیہ رحمہ اللہ کی روایت کو ذکر کیا اور ذکر کرانے کے بعد حضرت رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو حسن قرار دیا تو معلوم ہوا کہ اس روایت پر اتراز کرنا درست نہیں ہے یہ روایت حسن درجہ کی ہے تو آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کی ایک تو تفسیر یہ آگئی اور دوسری تفسیر حضرت امام محمد بن قاب القرآزی ہے تو تعبین میں بہت بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں امام محمد بن قاب القرآزی رحمہ اللہ کی یہ جو دوسری تفسیر ہے یہ حضرت امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ابن محمد بن قاب القرآزی کہتے ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآت کرتے تھے تو جو آپ کے پیچھے یعنی صحابہ کرام ہوتے تھے وہ ان کی اجابت کرتے اجابت کا مطلب جس طرح آپ علیہ السلام قرآت کرتے صحابہ کرام بھی اسی طرح قرآت کرتے آپ دیکھیں نا جب موزن آزان کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم اجابت کر رہے ہیں کیا مطلب کہ موزن کے کلمات کو اسی طرح ہم دہرا رہے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی حضور الاسلام کی پیچھے یوں ہی قرات کرتے تھے نبی الاسلام بسم اللہ کہتے صحابہ بسم اللہ کہتے یہاں تک کہ فاتح شریف بھی ختم ہو جاتی اور بعد والی صورت بھی ختم ہو جاتی پیغمبر پاک بھی پڑھتے رہتے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی پڑھتے رہتے جب تک اللہ تعالی نے چاہا یہ معاملہ ہوتا رہا کیا مطلب کہ جب تک نایہ حکم نہیں آیا تھا اسی حکم پر عمل پیرا ہوتے رہے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور محمد بن قابل قرضی فرماتے ہیں فقارع وانسطو نبی الاسلام اس آیت کے بعد نماز بجمات میں قرات فرماتے تھے وانسطو اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خاموش رہا کرتے تھے تو یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیت کا شان نزول نماز ہے اور خاص کر فرض نماز جس میں امام اور مقتدی ہوتے ہیں امام نے امام کا وظیفہ قرات کرنا ہے فاتحہ بھی وہی پڑے گا اور ماباد الفاتحہ بھی وہی پڑے گا اور مقتدی کا وظیفہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے تو ان دو تفسیری حوالاجات سے یہ بات بخوبی ثابت ہو گئی کہ احناف کا جو پہلا مستدل ہے قرآن کریم اس کی جو روایات تفسیری ہیں بحمد اللہ تعالیٰ وہ صحیح و صندت روایات ہیں یہاں زمنا ایک بات سمجھ لیجئے محمد بن قاب القرزی رحمہ اللہ یہ صحابی نہیں ہیں یہ تابی ہیں تابی روایت کر رہے ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابی جب روایت کرتا ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی تو اس کو اصول حدیث میں مرسل روایت کہتے ہیں غیر مقلدین اس روایت پر زیادہ سے زیادہ اشکال کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے اس تابی نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تو حضور کا عمل کیسے بتائے گا لیکن آپ حضرات دیکھ لیجئے کہ احناف حضرات مالکیہ اور دیگر حباب جو بڑے بڑے مفسرین اور محدثین ہیں ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ اگر تابی مرسل روایت پیش کرتا ہے اور عمل رسول قول رسول یا فعل رسول پیش کرتا ہے تو وہ بھی حجت ہوتا ہے بشرتے کے تابی سقہ ہو محمد بن قابل قرزی رحمہ اللہ تعالی یہ سقہ تابی ہیں تو سقہ تابی کی مرسل روایت بھی اندل احناف کی اندل جمہور قابل استدلال ہوتی ہے اس سے استدلال پکڑنا ٹھیک ہوتا ہے اطراز درست نہیں ہوتا ایک حوالہ دیکھ لیجئے حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر التبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمَا تَابِعُونَ بِأَسْرِهِمْ عَلَا قُبُولِ الْمُرْسَلِ تمام کے تمام تابعین اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث مرسل کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے وَلَمْ يَعْتِعَنْهُمْ انْكَارُهُ کسی بندے نے بھی اس کا انکار نہیں کیا وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الْآئِمَّةِ بَادْهُمْ الْعَرَاسِ الْمِعَتَيْنِ دو سو سال تک کسی ایک بندے نے بھی کسی بڑے امام نے بھی اس کا انکار نہیں کیا تو معلوم ہوا مرسل روایت حجت ہوا کرتی ہے اس تفسیری روایت پر اور قرآن کریم کی اس آیت سے جو ہمارا مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس پر غیر مقلدین کو دو تین اشکالات ہیں اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں پہلا اشکال ان کا یہ ہے اور یہ اشکال کیا ہے عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے اشکال یہ کیا ہے کہ ایک حکم ہے جو پہلے دور کا ہو اسے کہتے ہیں متقدم ایک وہ ہے جو بعد کے دور کا ہو اسے کہتے ہیں متاخر ان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے دور کا کوئی حکم ہو اس پہلے دور کے حکم کو بعد کے دور کے خلاف نہیں پیش کیا جا سکتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک حکم پہلے چل رہا تھا ایک نئے حکم آیا نئے حکم نے آ کر پہلے حکم کو منسوخ کر دیا یہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکم پہلے چل رہا تھا بعد میں ایک حکم آیا تو پہلے حکم کے وجہ سے بعد کو منسوخ قرار دیں یعنی متقدم کو متاخر کے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا ہاں متاخر کو جا سکتا ہے دلیل ذرا عجیب ہے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی تو معلوم ہوا اگر اس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا تو مسئلہ مکی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابے کرام ایسے ہیں جن سے امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ مروی ہے جس طرح انہوں نے جو مثال پیش کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سن سات ہجری میں مسلمان ہوئے گویا کہ یہ مسلمان مدنی دور میں ہوئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام کی پیچھے قرات فاتحہ کی کرنی ہے لہذا پتہ یہ چلا کہ آپ متقدم حکم سے متاخر حکم کو منصوب کر رہے ہیں اور یہ اصول کی روح سے درست نہیں بلکہ الٹا یہ ہونا چاہیے کہ متقدم متاخر کی وجہ سے متقدم کو منصوب کیا جائے جو ہم اہل حدیث کرتے ہیں لہذا آپ کا اس آیت کو بطور دریل پیش کرنا درست نہیں ہے ذرہ جواب سمجھیں جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے متاخر حکم کون سا پیش کیا ان صحابہ اکرام کا جو مدینہ کے ہیں تو ہمارا خود سوال یہ ہے کہ اگر اسی وجہ سے آپ ایک حکم کو جو بقول آپ کے متقدم حکم ہے آپ اس حکم کو ٹھیک نہیں سمنتے اور کہتے کہ امام پیچھے قرات کی جائے تو پھر جس طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرات کرنے کی روایت مروی ہے بین ہی اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کی روایت بھی مروی ہے خود صحیح مسلم میں موجود ہے اسی طرح خود سنن ابن ماجہ میں سیع السند کے ساتھ بخاری اور مسلم کی شرط پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ جب امام ہوتا ہے تو امام کی اقدا کی جائے امام قرآن کرتے تو خاموش رو تو پہلے جواب تو ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ مدنی صحابی کی وجہ سے ترقے قرآن خلف الامائم پر اتراز کرتے ہیں تو پھر وہی مدنی صحابی تو ترقے قرآن خلف الامام کی بات کرتا ہے اسی طرح کئی ایک مدنی صحابہ ہیں جو ترقے قرآن خلف الامام کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ یہ مسلم میں روایت موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس طرح دیگر صحابہ اکرام ہیں جو مدنی ہونے کے باوجود ترقے قرآن کی بات کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جو صحابی آپ نے پیش کیا وہ بھی ترقی بات کرتا ہے اور جو ہم نے پیش کی وہ بھی ترقی بات کرتے ہیں لہذا آپ کا یہ کہنا کہ وہ متقدم حکم تھا یہ متاخر ہے ہم کہتے ہیں اگر اس کو متقدم مانتے ہیں تو پھر ترقے قرآن خلف الامام یہ متاخر حکم بھی ہے لہذا صرف اس کو ایک جہ سے دیکھنا آپ کے لئے درست نہیں ہے ایک بات دوسرے جواب بڑا اہم ہے اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی شان نزول کی کہ یہ اس کا شان نزول مکی ہے تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے علامہ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ نے اور آپ کے نواب صدیق حسن خان صاحب نے فتح المنان اپنی تفسیر میں فتح البیان میں انہوں نے لکھا ہے کہ صورت العراف یہ صورت مکی نہیں بلکہ مدنی ہے کیوں اس صورت میں حضرت موسی علیہ السلام اور یہود کے قصے موجود ہیں اور ظاہری بات ہے حضرت موسی علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی مدینہ میں جو کہ یہودی آباد تھے وہ تذکرہ کرتے رہتے تھے تو ان کی اصلاح کے لئے اور ان کی طرف پیغام الہی پہنچانے کے لئے پھر اس آیت کو نازل کیا گیا تو اگر آپ آیت کے شان نزول کی طرف آتے ہیں تو پھر یہ دو مفسر حضرات ایسے ہیں کہ جو اس صورت مبارکہ کو خود مدنی قرار دیتے ہیں تو پھر ہمارا دعوت بہت خوبی ثابت ہو گیا کہ یہ مدنی ہے اگر آپ مدنی حکم کو متاخر مانتے ہوئے بات کرتے ہیں تو پھر امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا حکم یہ مدنی ہے لہذا ہمارا جو مستدل ہے وہ متاخر ہے متقدم نہیں ہے دو باتیں تیسری اور اہم بات ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ اس صورت مبارکہ کو مکی بھی مان لیں تو خاص کر یہ جو آیت ہے وائزہ قوری القرآن والی یہ آیت مدنی ہے یہ آیت مکی نہیں ہے اس پر دلیل امام ابو بکر البہکی رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب کتاب القرات میں موجود ہے امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرو فی الصلاة حضور علیہ السلام نماز میں آپ نے قرات فرمائی فَسَمِعَ قِرَاءَتَ فَتَمْ مِنَ الْأَنصَارِ نبی علیہ السلام اب قرات فرما رہے تو آپ نے مقتدیوں میں سے ایک انصاری لڑکے کی قرات کو سنا فَسَمِعَ قِرَاءَتَ فَتَمْ مِنَ الْأَنصَارِ جب انساری نوجوان کی قرآن کو حضور نے سنا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اب آپ سے میں پوچھتا ہوں انساری جوان یہ مدینہ منورہ میں تھے یا مکہ مکرمہ میں تھے تو معلوم یہ ہوا کہ خاص شان نزول بھی اس آیت کا بتاتا ہے کہ یہ آیت مدینہ مروبہ نازل ہوئی ہے یہ مکی آیت نہیں ہے لہذا جب آیت مدنی ہے تو پھر اہناف پر یہ الزام دینا کہ یہ متقدم حقور سے متاخر کے خلاف بات کرتے ہیں یہ الزام دینا بیکار اور غلط ثابت ہوتا ہے چوتھی اور آخری بات جسے آپ نزول مقرر سے تعبیر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن ہم کہتے ہیں اگر مکہ میں نازل ہوئی وہاں بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے اور جب مدینہ میں آئی لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تو یہاں بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے دوبارہ نازل ہوئی جس طرح کہ انساری صحابی جوکہ انسار مدینہ منورہ میں تھے انساری صحابی نے حضور کے پیچھے کی رات کی تو پھر دوبارہ نازل ہو گئی تو اب آپ بتائیں اگر متقدم ماننے تب بھی ہماری دلیل ہے اور اگر متاخر ماننے تب بھی ہماری دلیل ہے دونوں جہاد سے بحمد اللہ تعالیٰ یہ احناف کی دلیل ہے احادیث مرفوع میں سے پہلی روایت آپ دیکھ لیں یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ سَلَىٰم خَطَبَنَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا فَبَيِّنَ لَنَا سُنَّتَنَا آپ لِسلام نے ہمیں سنتیں سکھائی وَعَلَّمَنَا سَلَا تَنَا پیغمبر پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُم فَاقِيمُ صُفُوفَكُمْ ہمیں ہدایت یہ فرمائے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنی صفیں سیدھی کر لیا کرو ثُمَّ الْيَأُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ پھر کوئی بندات امام بن جایا کرے فَإِذَا قَبَّرَ فَاقَبِّرُ امام جب تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو وَإِذَا قَرَعَ فَانْسِتُ امام جب قراد کرے تو تم لوگ بھی خاموش تم لوگ خاموش رہو وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْظُوبِ اَلَيْهُمْ لَظَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ جب امام غَيْرِ الْمَغْظُوبِ اَلَيْهُمْ لَظَّالِينَ کہے تو تم لوگ آمین کہو یہ روایت کہاں پر موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے یہ لوگ خامخوا دعویٰ کرتے ہیں کہ احناف کے مستدل جو ہمارے بخارے اور مسلم ہیں انشاءاللہ مستقل ایک سبق ہوگا امام بخاری غیر مقلدین کی نظر میں مستقل ایک سبق ہوگا لیکن میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری مسلم میں بھی ہمارے مستدل ہیں اور اس سے بڑھ کر خود قرآن کریم میں بھی موجود ہیں تو جن لوگوں کے مستدلات خود قرآن و سنت میں موجود ہوں تو ان کو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے تو خیر محرز کر رہا تھا صحیح مسلم کی صحیح و سند روایت سے معلوم ہوا ہر ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ حضور نے فرمایا جب بندہ امام بنتا ہے تو امام کا کام قرآن کرنا ہے اور مقتدوں کا کام خاموش رہنا ہے اور جب امام غیر المغضوب تو آپ نے آمین کہنا ہے اس روایت سے استدلال دو طرح سے ہے پہلا استدلال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا اذا قرآ فانسیتو امام قرآت کرے تو تم نے خاموش رہنا ہے معلوم یہ ہوا ایک وظیفہ مقتدی کا ہے ایک وظیفہ امام کا ہے مقتدی اور امام کے جو وظائف ہیں پیغمبر پاک نے الگ الگ بیان کر دیئے تو امام کا وظیفہ جب قرآت ٹھائرا مقتدی کا وظیفہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کرنا ارشاد فرما دیا تو معلوم ہوا کہ حدیث احناب کا مستدل ہے امام نے پڑھنا ہے اور ہم نے خاموش رہنا ہے اور دوسرا استدلال جو اس روایت کے ان الفاظ میں ہے وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُمُ الْعَظَالِينَ امام جب غیرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُمُ الْعَظَالِينَ کہے تو تم نے آمین کہنا ہے فَقُولُوا آمین تو تم آمین کہو یہاں ایک بات یہ بات معلوم ہوئی کہ مثال کے طور پر میں اس کے آپ کو سادہ سی مثال دوں ایک بہت بڑے عالم یہاں آتے ہیں یہاں نشز پر بیٹھنا چاہتے ہیں تشریف لائے تو ہم نے کہا جی مولانا صاحب جب بیٹھ جائے تب آپ نے بیٹھنا ہے اب آپ کے عمل کو جب ہم نے مولانا صاحب کے عمل پر معلق کر دیا یہ کہیں جب مولانا صاحب بیٹھیں تو آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے مولانا صاحب آ کر بیٹھ گئے اور آپ نے نعرہ لگا دیا تو اس سے پتا چلا کہ مولانا صاحب کے بیٹھنے پر جب آپ کے نعرہ لگانے کو معلق کیا تو بیٹھنا آپ کا وظیفہ نہیں بیٹھنا صرف مولانا صاحب کا وظیفہ ہے جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ اَلَحِمْلَ الظَّالِينَ اے مسلمانوں جب امام غیرِ الْمَغْضُوبِ اَلَحِمْلَ الظَّالِينَ کہے تو تم نے یہی کہنا ہے اللہ کے نبی نے فرما نہیں فَقُولُوا آمِينَ تو تم نے آمین کہنا ہے اب آپ بتائیں غَيْرِ الْمَغْضُوبِ اَلَحِمْلَ الظَّالِينَ یہ صورت اَمَّاِتَ سَعْلُونَ میں ہے یا بَقَرَةً میں ہے فاتحہ میں آئے نا معلوم ہوا اللہ کے نبی نے فاتحہ یہ امام کا وظیفہ بتایا ہے مقتضی کا وظیفہ فاتحہ نہیں بلکہ آمین کہنا فرمایا ہے یہ دوسرا استعدلال ہے جو ہمارے حضرات نے اس روایت سے کیا ہے تو اس روایت میں دو مستدل ہیں حضرات احناف کے ایک بات یہاں پر بڑے اچھی طریقے سے سمجھ لیں اتراز یہ صفحہ نمبر چھے پر آ رہا ہے اتراز یہ ہے اس روایت میں ایک راوی ہے امام سلیمان التیمی رحمہ اللہ غیر مقلدین اس پر اتراز کرتے ہیں اتراز یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں وَإِذَا قَرَعَ فَأَنْسِتُ یہ الفاظ صرف ایک راوی ہے سلیمان التیمی انہوں نے زیادہ کیے ہیں اس کے علاوہ باقی روایت نے ان الفاظ کو زیادہ نہیں کیا لہذا یہ الفاظ ان روایت کے مقابلے میں شاز ہیں اور شاز کو نہیں لیا جاتا لہذا یہ روایت اور اس کی یہ الفاظ پیش کرنا احناف کے لئے درست نہیں ہے لیکن بڑا عجیب بات یہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا ایک بات ہوتی ہے شاز اور ایک ہوتی ہے زیادت سقہ ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں اگر باقی رواد ان الفاظ کو بیان نہیں کرتے صرف سلیمان تیمی ہے اور جو سقہ سیاہ ستہ کا راوی ہے جب سلیمان تیمی رحمہ اللہ وطالہ سے قابل اجمارہ بھی ہے جب وہ اس زیادت کو بیان کرتا ہے تو اصول حدیث کے لئے سے ان کی زیادت قابل قبول ہے شاز کہہ کر رد کرنا درست نہیں ہے وگرنا تو آپ کا پھر کلاں تو آپ صحیح بخائر اور صحیح مسلم کی بات کر رہے تھے لیکن آج کا دن ایسا ہوا کہ آپ پھر اس میں شاز شاز کہہ کر روایات کو رد کرنے کے درپے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ محدثینی کرام کی زیادات کو مانو کیونکہ زیادت جب سیکہ سے ہو تو اصول حدیث کے مطابق قابل قبول ہوتی ہے یہ قابل مسترد نہیں ہوتی آگے دیکھیں حدیث نمبر دو سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے یہ وہی روایت ہے جو حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے پیش فرمائی ہے اور یہ روایت ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا امام اس لئے بنای جاتا ہے کہ امام کی اقتدا کی جائے فَيْزَا كَبَّرَ فَكَبِّرُ امام جب تکبیر کہے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو وَإِذَا قَرَعَ فَانْسِتُ امام جب قرات کرے تو تم خاموش رہو وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ اَلَيْهِمْ لَظَّالِينَ فَكُولُ آمِينَ جب امام غیرِ الْمَغْضُوبِ اَلَيْهِمْ لَظَّالِينَ کہے تو تم لوگ آمین کہو اس سے بھی پتا چلا کہ امام کی پیچھے خاموش رہنا یہ مقتدی کا وظیفہ ہے مقتدی کے ذمہ قرات نہیں ہے صفحہ نمبر نو پر آجائیں حدیث نمبر تین امام بحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب القرات خلقہ الامام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت لاتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰهِ صَلَىٰهِ پیغمبر پاک صلی اللہ عنہ نے فرمایا قُلُّ صَلَاطِنُ لَا يُقْرَوْ فِيهَابِ اُمِّ الْكِتَابِ فَحِيَ خَدَاجٌ خِدَاجٌ إِلَّا صَلَاطاً خَلْفَ اِمَامٍ اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ نماز جس میں صورت الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ناکس ہے ہاں ایسی نماز جو امام کے پیچھے ہو اس میں فاتحہ نہ پڑی جائے یہ نماز ناکس نہیں ہے معلوم ہوا جو لوگ یہ فتوہ لگاتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو بندان فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز نہیں ہوتی یا اس کی نماز باطل ہے ماذا اللہ ان کو یہ احادیث و مبارکہ دیکھنی چاہیے اس میں بطلان کی بات نہیں کی گئی بلکہ بطلان سے نکال کر ان کی نماز کی صحت کی بات کی گئی ہے روایت نمبر چار دیکھیں صفحہ نمبر دس پہ امام ابو یوسف القاضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسنت جو مروی ہے کتاب العاشار اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ مروی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بندے نے پیغمبر فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن کی ایک بندے نے حضور علیہ السلام کے پیچھے قرآن کی fazہر کی نماز میں قرآن کی یاسر کی نماز میں نماز ہی میں ایک بندے نے اس کی طرف اشارہ کیا جس طرح بندہ کیسے کوئی اشارہ کرتا ہے کبھی آپ خاموش رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن نہ کریں فنہا ہوں اور اشارہ کر کے اس کو روکا بھی صحیح فعبا لیکن وہ نمانا وہ قرات کرتا ہی رہا فرمن صرفا جب نماز ختم ہو گئی سلام پھیر لیا گیا قال اتنہانی انا قرآ خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے جو ان کو روک رہے تھے تو ان سے کہنے لگے آپ نبی علیہ السلام کے پیچھے مجھے قرات کرنے سے کیوں روک رہے تھے فتہ ذا کرنا ذالک ہم اسی بات کے بس گفتگو میں لگے کہ وہ روک رہتا وہ نہیں روک رہتا ہمارے آواز بڑھی حتی سم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام نے اس بات کو سنا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمانے لگے من صلی اللہ خلف امامن فانا قرآت الامام لہو قرآت جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قرآت اسی مقتدی کی قرآت ہوتی ہے مطلب یہ کہ امام کی قرآت مقتدی کی قرآت میں وعدے ہو جاتی ہے مقتدی کو الگ سے قرآت کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوا کرتی تو آپ کے سامنے مرفوع احادیث پیش ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فائل میں موقع احادیث موقع احادیث اور اجماع امت اکثری اور حضرات محدثین کی ابواب کے حوالہ جات موجود ہیں جن سے ہمارے موقع کی تائد ہوتی ہے چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لئے ہم فریق مخالف کے دلائل کو عرض کر کے انشاءاللہ بات ستم کرتے ہیں غیر مقلدین اپنے دلائل میں پہلی دلیل وہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں اور یہ سارے نہیں بلکہ باز پیش کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَزَرُّعُ وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اپنے رب کو آپ یاد کریں فِي نَفْسِكَ دل میں یاد کریں تَزَرُّعُن گِرْگِرْاتے ہوئے وَخِیفَةً وَخِیفَةً وَأَحِسْتَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اُنچی آواز میں نہ ہو اس آیت سے ذکر فِي نَفْس پر استدلال کیا ہے ایک تابعہ ہے حضرت زید ابن اسلم رحمہ اللہ تعالیٰ غیر مقلدین نے ذکر فِي نَفْس کے استدلال کو امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھنے اور ماباد والی سورت کے نہ پڑھنے کی دلیل بنا لی اب دعویٰ ان صاحب کا ان مفسر کے حضرت زید ابن اسلم رحمہ اللہ انہوں نے جو استدلال کیا استدلال کا محاصل ذکر فِي نَفْس ہے اور انہوں نے جو اس کو بطور دلیل پیش کیا تو اپنا دعویٰ ان کا امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھنا ہے استدلال بالکل الگ چیز کا ہے لیکن برحل انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ زبردستی انہوں نے اپنا استدلال بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا استدلال حضرت زید ابن اسلم رحمہ اللہ نے جو پیش کیا کتاب و القرات میں امام بحیقی رحمہ اللہ نے اس استدلال کو لکھا ہے امام بحیقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز بن محمد نے کہا سمیتو زید ابن اسلم یقود زید ابن اسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا وہ فرمانے لگے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِيُ لَهُ وَأَنْسِتُ قَالَ الَّذِي يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامُ جو بندہ امام کے پیچھے ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس بندے کی مطالق فرمایا وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اپنے نفس میں اپنے دل میں اللہ کا ذکر کرو قَالَ يَكُولُ اُذْكُرْ رَبَّكَ وَأَنْسِتْ فِي نَفْسِكَ گویا اللہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرو اور اللہ کا ذکر دل میں کرو فَأُخْبِرَا فَأَخْبَرَا بِأَنَّهُ مَامُورٌ بِالْإِنسَاتْ وَذِكْرْ مَانُ گویا پہلی آیت میں کہا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمِيُ لَهُ وَأَنْسِتُ کہا گیا کہ تم انسات کرو یعنی خاموش رہو دوسری آیت میں اس کی متصل بات ہی کہا گیا اُذْكُرْ اللہ کا ذکر کرو اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ یہ جو ان کا استدلال ہے ایک بندہ جو امام کے پیچھے ہو ذکر بھی کرے اور انسات بھی کرے کہتے ہیں کہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں حضرت زید ابن اسلام فرماتے ہیں فَأَخْبَرَا بِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِنسَاتِ وَذِكْرِ مَانُ دونوں باتوں ذکر بھی کرے خاموش بھی رہے وہ کیسے ہوگا فَأَكُونُ الْأَمْرُ بِالْإِنسَاتِ رَاجِعَنْ إِلَىٰ تَرْكِ الْجَهْرِ دونَ تَرْكِ ذِكْرِ فِي النَّفْسِ الَّذِي هُوَ دُونَ الْجَهْرِ مِنْ قَوْرِ تو ان کا ذاتی استدلال یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ آپ نے ذکر بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ انسات بھی کرنا ہے تو کہتے ہیں انسات کا مطلب یہ ہے کہ جہر نہ کرے آہستہ کہے مطلب یہ ہوا کہ امام کی پیچھے ذکر اللہ کو یاد کرنا یہ آہستہ بھی ہو نمبر دو اونچی آواز میں نہ ہو اب انسات بھی ہو گیا اور ذکر بھی ہو گیا تو دونوں چیزوں پر عمل ہو گیا یہ زید بن اسلام تابی رحمہ اللہ کا استدلال ہے جو بعض غیر مقلد پیش کرتے ہیں لیکن سب سے اہم بات اس کے جواب میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایک ہے تابی کا ذاتی استدلال اور ایک ہے قرآن و سنت اور صحابہ قیام اور بعض بڑے کبار تابین حضرات کی روایات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مطلقن قرآن نہیں کرنی نہ ہی قرآن جہرن کرنی ہے نہ ہی سرن کرنی ہے بلکہ انسات بلکل خاموش رہنا ہے تو وہ تمام تفاصیر اور وہ روایات جو پہلے گزری ہیں ان روایات کے مقابلے میں صرف زید بن اسلام تابی رحمہ اللہ تعالی کا استدلال یہ استدلال ان کے مقابلے میں اس لئے غیر مقلدین کا اتنے بڑے جمہور حضرات کو چھوڑتے ہوئے ایک تابی کے استدلال کو پیش کرنا درست نہیں ایک تو بات یہ سمجھیں دوسری بات یہ سمجھیں کہ حضرت زید بن اسلام تابی رحمہ اللہ اگر ان کے استدلال کو انسان صحیح طریقے سے دیکھ لے تو غیر مقلدوں کا مفتدل ہے ہی نہیں وہ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ذکر فنفس کرنا ہے جو غیر مقلد امام کے پیچھے پڑتا ہے وہ دل میں پڑتا ہے زبان سے پڑتا ہے دل میں ذکر فنفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی قرار پر غور فکر کریں اس پر توجہ ڈالیں اور اس کو اپنے دل میں ذکر کریں کیا مطلب؟ دل میں مذاکرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر سوچ و بیچار کریں غور و فکر کریں تو حضرت زید بن اسلام تابی رحمہ اللہ کے استدلال کا محاصل صرف اتنا نکلتا ہے امام پڑتا رہے تو آپ بالکل ہی ختم اور خاموش ہو کر نہ کریں ہوں بلکہ امام سے اگر قرار سن رہے ہوں اس میں غور و فکر کرتے رہے یہ تو مطلب ہمارے مخالف ہی نہیں ہے اور تیسری اہم بات یہ غیر مقلدوں کا موقع بھی ہے کہ امام کے پیچھے سورة الفاتحہ پڑھنی ہے سورة الفاتحہ کے ما بعد سورت پڑھنا بلکل جائز نہیں اب آپ اس استدلال میں جو ذکر فن نفس کا ذکر ہے سورة الفاتحہ کا لفظ دکھا دیں کہ پڑھنا واجب اور فرض ہے نمبر دو سورة الفاتحہ کے بعد والی سورت پڑھنا ممنوع منع اور حرام ہے یہ دکھا دیں وہ تو اس روایت میں ہے نہیں تو جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے ثابت ہو نہیں رہا اور جو ثابت ہو رہا ہے اس کا آپ پر عمل نہیں ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کرنا غیر مقلدوں کے لئے درست نہیں ہے یہ تو دیرائیتی اعتبار سے تھی جہاں تک روایتی اعتبار سے تعلق ہے اس روایت پر جرہ کی ہے اس میں ایک راوی ہے فضل بن محمد شارانی اور دوسرا راوی ہے عبدالعزیز ابن محمد ان دو رواد پر محدثین کرام نے جرہ فرمائی ہے جرہ آپ کے سامنے موجود ہے جس سے قوتہ چلتا ہے کہ روایت ناقابل استدلال ہے دوسری وہ روایت جس کو غیر مقلدین اپنے مذہب کی بنیاد سمنتے ہیں ذرا آپ اس روایت کو دیکھیں حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ پیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلات لمن لم یقرہ وفاتت الكتاب اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا غیر مقلدوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جو لفظ من ہے لمن لم یقرہ جو بندہ نہیں پڑھتا لفظ من عام ہے یہ منفرد کو بھی شامل ہے امام کو بھی شامل ہے مقتدی کو بھی شامل ہے نماز جہری ہو نماز سری ہو مسافر ہو مقیم ہو مرد ہو عورت ہو بڑا ہو چھوٹا ہو تمام قسم کے مقتدیوں کو لفظ من شامل تمام قسم کے نمازیوں کو لفظ من شامل ہے لہذا جو بندہ بھی فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی یہ وہ روایت ہے جو غیر مقلد بڑے دھڑلے سے پیش کرتے ہیں اور عوام بڑے پریشان ہوتے کہ یار یہ تو حدیث پیش کر رہے ہیں امام کے پیچھے قرات نہ کرنے پر لیکن ایسا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر مقلدوں کا آپ نے جو دعویٰ لکھوایا تھا کہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنا فرض ہے اس روایت میں امام کا لفظ ہے اس روایت میں مقتدی کا لفظ ہے نہ اس میں امام کا لفظ نہ اس میں مقتدی کا لفظ نہ خلف الامام کا لفظ اس میں غیر مقلدوں کی جو دعویٰ ہے اس کی مطابق تو کچھ الفاظ بھی نہیں ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی دعویٰ غیر مقلدوں کا یہ نہیں تھا دعویٰ تو ان کا تھا جو بندہ امام کے پیچھے صورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ ہے ایک بات دوسری اہم بات یہ ہے کہ نمازی تین قسم کے ہیں نمبر ایک مفرد نمبر دو امام نمبر تین مقتدی تو مفرد اور منفرد اکیلا پڑھنے والا ہے اس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور فاتحہ کے بعد والی صورت بھی پڑھنی ہے نمبر دو امام ہے اس نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور فاتحہ کے بعد والی صورت بھی پڑھنی ہے نمبر تین مقتدی ہے مقتدی کے متعلق احناف کا موقف یہ ہے کہ مقتدی نے صورت الفاتحہ بھی نہیں پڑھنی اور ماباد الفاتحہ بھی نہیں پڑھنی غیر مقلدوں کا موقع بھی ہے کہ مقتدی نے صورت الفاتحہ پڑھنی ہے اور فاتحہ کے بعد والی صورت نہیں پڑھنی معلوم ہوا تین قسم کے نمازیوں میں سے دو نمازیوں پر اتفاق ہے انہوں نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور فاتحہ کے بعد والی صورت بھی پڑھنی ہے ایک میں اختلاف ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک پڑھے گا ہم کہتے ہیں کہ دونوں نہیں پڑھے گا وہ ایک پڑھنے اور ایک نہ پڑھنے کے قائل ہم دونوں نہ پڑھنے کے قائل اب ہمارا اور ان کا اتفاق دو قسم کے نمازوں میں ہے وہ دو قسم کے نمازی وہ ہیں جو فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور فاتحہ کے بعد والی صورت بھی پڑھتے ہیں اب ذرا توجہ سے آپ ان کی دلیل کو سمجھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو روایت ہے لا صلاة لمن لم يقرع بفاتحة الكتاب یہ روایت اس کے تمام طرق تمام شواہد کو دیکھ لیا جائے کیونکہ کل بھی آپ کے سامنے پیش ہوا تھا امام احمد بن حمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث اذا لم تجمہ طرقہ لم تفهمہ حدیث کے جب تک سارے طرق اور سارے طریق آپ دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک آپ حدیث کو سمجھ نہیں سکتے ان الحدیث یفصر بعض بعضا 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 کی تشریح کرتی ہیں ہم نے حدیث عبادہ بن شامد رضی اللہ عنہ کے تمام طرق دیکھے ایک طریق سی مسلم میں موجود اور امام بخاری کی کتاب خلق و افعان العباد میں موجود ہے عبادہ بن شامد رضی اللہ عنہ کی روایت لا صلات لما لم يقرأ بفاتت الكتاب فسائدہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو صورت الفاتحہ بھی نہیں پڑتا فسائدن اور صورت الفاتحہ کے بعد بھی کچھ نہیں پڑتا صورت الفاتحہ کے بعد سے مراد کوئی اور صورت معلوم ہوا عبادہ بن شامد رضی اللہ عنہ کی روایت کا اور طریق دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی اور فاتحہ کے معباد کوئی صورت پڑھنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی اس روایت کا ایک شاہد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سنن ابی دعود میں صحیح ابن حبان میں اور کتاب القرآن امام بحقی میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفو حدیث ہے لا صلاتہ لا صلاتہ اللہ بے قرآت فاتحة الكتاب ومازات اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو صورت الفاتحہ بھی نہیں پڑھتا اور صورت الفاتحہ سے زائد اور کوئی صورت بھی نہیں پڑھتا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ ان کی مرفو حدیث سنن ابی دعود صحیح ابن حبان اور کتاب القرآن میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم فاتحہ بھی پڑھیں اور فاتحہ کے بعد جو قرآن سے میسر ہو وہ بھی پڑھیں دو ہو گئے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک اور مرفو حدیث ابن ماجہ میں ہے فرماتے ہیں لا صلاتہ لمن لم یقرآ فی کل رکعتن بی الحمدللہ وصورتن فی فریضتن او غیرہا ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا وہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو ہر رکعت میں الحمدلللہ شریف نہیں پڑھتا اور اس کے بعد والی صورت فریضہ ہو یا غیر ہو اس میں نہیں پڑھتا ان تین شواہد سے اور حضرت ابو موسیٰ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی ایک مرفو طریق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان روایات میں اس بندے کی نماز کے نہ ہونے کا ذکر ہے جس کے ذمہ دو چیزیں ہیں نمبر ایک صورت الفاتحہ نمبر دو صورت الفاتحہ کے بعد والی صورت اب آپ دیکھ لیں کتنے قسم کے نمازی تھے تین قسم کے نمبر ایک امام جس نے دونوں پڑھنی ہیں نمبر دو منفرد جس نے دونوں پڑھنی ہیں نمبر تین مقتدی ہمارے ندیگ دونوں نہیں پڑھے گا ان کے ندیگ ایک پڑھے گا ایک نہیں پڑھے گا آپ نے اس روایت کے جمعی طرق تمام طریق اور تمام قسم کے شواہد کو جب سامنے رکھا آپ کو یہ بات واضح ہوئی کہ ان احادیث میں اس شخص کی نماز کے نہ ہونے کا ذکر ہے جو دونوں چیزیں پڑھتا ہے اب آپ بتائیں دونوں چیزیں امام اور منفرد پڑھتا ہے یا مقتدی پڑھتا ہے امام اور منفرد پڑھتا ہے معلوم ہوا امام کے ذمہ دونوں چیزیں پڑھنا ہے اور منفرد کے ذمہ دونوں چیزیں پڑھنا ہے ایسی روایت میں تو مقتدی کا ذکر ہے ہی نہیں آپ جسی روایت کو پیش کر رہے ہیں وہ مقتدی کے حق میں نہیں ہے وہ صرف اور صرف منفرد کے حق میں ہے یا امام کے حق میں ہے ہمارا منفرد آپ کا منفرد ہمارا امام اور آپ کے امام دونوں پڑھتا ہے تو امام اور منفرد کے حق میں ہے مقتدی کے حق میں ہے ہی نہیں اس کو پیش کر کے آپ خامخواہ ہوای کلہ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ کون فتح کرنے دے گا ایک بات دوسری اہم بات سمجھیں ان لوگوں کا ایک کہنا یہ بھی ہے کہ دیکھیں لا صلاط لمن لم یقرہ بفاتن کتاب اس میں لفظ من ہے جو عام ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے لفظ من عام ہو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ خود اصول سرخصی نور الاروار میں موجود ہے وَهِيَ عِبَارَةٌ اَن ذَاتِ مَا يَاقِلُ وَهِيَ تَحْتَ مِلُ الْخُصُوصَ وَالْعُمُومَةِ لفظ من صرف عام کے لئے عام کے لئے ہو ایسا بھی نہیں بلکہ لفظ من اس میں عام کا بھی احتمال ہے اور اس میں خاص کا بھی احتمال ہے عام بھی مانا رکھتا ہے اور خاص بھی مانا رکھتا ہے اور اس پر آپ کی فائل میں دو تین حوالہ جات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی من جو ہے یہ خصوص کا بھی تقاضہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہے سورة الشورہ میں وَالْمَلَائِكَةِ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَاِسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اللہ کے جو فرشتے ہیں اللہ کی حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور جو بند زمین میں ہیں یہ فرشتے ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں من میں مسلمان بھی ہے من میں کافر بھی ہے تو کیا فرشتے عام ہے یعنی یہ من عام ہے کہ فرشتے مسلمان اور کافر دونوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں حالانکہ ایسا تو نہیں قرآن کریم سورة مومن میں موجود ہے وَاِسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فرشتے ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں تو معلوم ہوا پچھلی جو سورة شورہ والی آیت تھی اس میں من عام نہیں تھا بلکہ من خاص تھا قرآن کریم میں موجود ہے اَعَمِنْتُ مَنْفِسْسَمَا کیا اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے تم امن میں ہو گئے ہو نہ ڈر ہو گئے ہو ڈرتے نہیں ہو جو ذات آسمان میں ہے اس سے کون مراد ہے ایک یعنی عام مراد نہیں بلکہ خاص اللہ مراد ہے تو یہ بیان کرنا غیر مقدوں کا چونکہ من عام ہے لہذا تمام قسم کے نمازوں کو شامل ہے یہ اصول کی روح سے غلط ہے جب من میں عموم کا بھی احتمال ہے خصوص کا بھی احتمال ہے تو عموم اور خصوص کے احتمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین اور حضرات اصولیین نے کس جانب کو ترجیح دی ہے تو اصولیین اور محدثین نے جو ترجیح دی ہے وہ جانب خصوص کو دی ہے لمن لم یقرہ بفاتت کتاب اس میں جو لفظ من ہے یہ من خاص ہے صرف اور صرف مقتدی کو شامل ہے اب جواب سالس دیکھیں جواب سالس میں وہ تمام حوالاجات ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لفظ من یہ عام نہیں ہے لفظ من خاص ہے دیکھیں جامع ترمزی میں موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اِذَا کَانَ وَحْدَهُ کہ یہ لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتت کتاب یہ حدیث اس بندے کے لئے ہے لمن اِذَا کَانَ وَحْدَهُ جب انسان اکیلہ نماز پڑھ رہا ہو اکیلہ کون پڑھتا ہے یا تو منفرد ہوتا ہے یا اکیلے کی طرح کا حکم وہ امام کا ہوتا ہے گویا امام اور منفرد کے حق میں یہ روایت ہے یہ روایت مقتدی کے حق میں اور عموم نہیں ہے یہاں چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے وہ یہ کہ دیکھیں ایک ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتت کتاب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مراد کیا ہے صحابی رسول نے کیا سمجھا ہم سب سے پہلے صحابی کو دیکھیں گے کہ حدیث رسول سے صحابی کیا سمجھتے ہیں صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس روایت سے سمجھا اس سے مراد اکیلہ آدمی ہے اس سے مراد امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا نہیں معلوم ہوا اگر نبی کے حدیث کا معنی لینا ہو سب سے پہلے معنی ہم صحابی سے لیں گے اور اس پر بحمد اللہ استاد محترم حضرت مولانا محمد علیہ السلام صاحب دامت برکاتم کا مستقل ایک بیان موجود ہے بیان موجود ہے بیان کا عنوان قول نبی اور فهم صحابی ہے اللہ کے نبی کا فرماتے ہیں اور اللہ کے نبی کے قول کا فهم صحابی کا لیتے ہیں کئی روایات آپ بطور استطلال اپنے مذہب پر پیش کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقل فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ اور موچوں کو کٹاؤ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں داڑھی کتنی بڑھانی ہے اب خود حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں صحیب بخاری میں موجود ہے اللہ کے حضرتیں رضی اللہ تعالی عنہ اپنی داڑھی کو اپنے قبضہ میں لیتے جو ایک مجھ سے زائد ہوتی آپ اس کو کار دیا کرتے تو اس سے پتا چلا کہ داڑی بلکل اتنی بڑی نہیں کرنی کہ پردے کا کام دے بلکہ داڑی کو آپ نے اتنا رکھنا ہے جو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہے تو آپ دیکھیں ابن عمر کا فرمان کیا ہے حضرت بائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو نماز پڑھتے سنا عابلہ السلام نے غیر المغضوب علیہ السلام کا آمین فرمایا اور آمین اونچی آواز میں کہا اب ظاہری بات ہے اونچی آواز میں کیوں کہا یہ کون بتائے گا خود بائل ابن حجر سے پوچھتے ہیں ان کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت بائل ابن حجر فرماتے ہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ السلام سے جو اونچی آواز میں نے سنی تھی آمین عابلہ السلام نے صرف ہمیں سکھانے کے لئے بات کی تھی تاکہ پتہ چلے کہ اس مقام پر آمین کہا جاتا ہے تو یہاں پر بھی لا صلی اللہ علیہ السلام یقرہ بفاتح کتاب یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو صحابی رسول نے ہمیں سمجھا دیا اس سے مراد مقتدی نہیں اس سے مراد منفرد ہے یا اس کے حکم میں جو اکیل آدمی ہوتا ہے وہ ہے تو خیر میں ارز کر رہا تھا کہ غیر مقلدین اپنی دلائل میں سے اس کو بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں لیکن یہ دلیل آپ حضرات کے سامنے ہے کہ اس سے ہماری تائید ہوتی ہے کہ اس میں وہ شخص جو دونوں صورتیں پڑھتا ہے فاتحہ بھی اور فاتحہ کے بعد والی تو اس کی نماز کے نہ ہونے کا ذکر ملتا ہے مقتدی کے نماز کا اس روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک دو باتیں ہیں وہ سمجھ لیجئے آخر میں آپ آ جائیں صفحہ نمبر 23 غیر مقلدین کے ایک مصنف گزرے ہیں زبیر علی زی صاحب انہوں نے نورو انوار میں ملہ جیمن رحمہ اللہ تعالی کی ایک عبارت کو پیچ کیا کہ ملہ جیمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقرعو ما تیسر من القرآن یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے آیت کا معنی ہے کہ قرآن کریم سے جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھ لو بلہ جیمن رحمہ اللہ تعالی کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت مقتدی پر قرآن کو واجب کرتی ہے لہذا تمہارے خود حنفی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام کی پیچھے قرآن کرو تو تم حنفیوں کی نہ مان لو ہمارے نہیں مانتے حنفیوں کی مان لو جواب جواب اچھی طرح سمجھیں جواب یہ ہے کہ ہم خود زبیر علی زی صاحب کو انہی کی بات کا جواب دیتے ہیں زبیر علی زی صاحب نے ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے الحدیث اب خود ہو چکے ہیں الحدیث شمارے میں انہوں نے ایک مقام پر لکھا تھا میں وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان ہی پڑھ دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ ہم ان حوالوں سے بری ہیں اور یہ حوالے حوالے ہمارے مفتابحہ نہیں ہیں کچھ حوالے تھے جو ہمارے حضرات نے ان کو پیش کیے تو انہوں نے کہا یہ حوالے ہمارے مفتابحہ نہیں لہذا ہم ان سے بری ہیں تو ہم بھی آپ کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب اس مسئلے کو کہا جاتا ہے کہ جس مسئلے میں جس مسئلے پر اس مذہب میں فتوہ دیا جاتا ہو یعنی مفتابحہ اقوال یہ مذہب ہوتا ہے غیر مفتابحہ اقوال مذہب بھی نہیں ہوتے ان پر عمل بھی نہیں ہوتا اور ان کو لے کر اتراز کرنا بھی درست نہیں ہوتا احناف کا جو مفتابحہ مذہب ہے وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی اگر ملہ جیمن رحمہ اللہ ایسی بات لکھ جاتے ہیں بات آیاں ہو جاتی لیکن بالفرد بقول آپ کے اگر انہوں نے اس آیت سے مقتدی پر سورة الفاتحہ کی قرات کو واجب قرار دیا تو ان کا یہ جو قول ان کا جو اجتہاد اور استدلال ہے یہ احناف کا مفتابحہ نہیں غیر مفتابحہ ہے اس پر فتوہ ہمارے ہاں نہیں دیا جاتا اس پر عمل نہیں کیا جاتا اس کو لے کر ہم پر اتراز کرنا بھی درست نہیں ہوگا بلکہ عجیب بات ہے کہ مولا جیمن رحمہ اللہ تعالی آگے جل کر بازابتہ حدیث لائے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو اس کا مطلع وہ اس مسئلہ میں احناف کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے ایک بات دوسری بات غیر مقلدین کا کہنا یہ ہے کہ سورة الفاتحہ یہ قرات نہیں ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو قرات سورة الفاتحہ نہیں ہے قرات سورة الفاتحہ کے بعد والی سورت ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر بندہ امام کی پیچھا سورة الفاتحہ پڑھ رہا ہے تو امام سورة الفاتحہ پڑھ رہا ہے اور مقتدی بھی سورة الفاتحہ پڑھ رہا ہے سورة الفاتحہ چونکہ قرات نہیں ہے حدیث میں آیا ہے کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو تو امام قرات نہیں کر رہا لیادہ ہم پڑھتے رہے تو قرات کی مخالفت نہیں آتی ہاں جب امام صورت الفاتح کے بعد باری صورت پڑھے گا اب قرات ہے اب ہم وہ قرات نہیں کرتے لیادہ ہمارا حملت و حدیثوں کے مطابق ہے ہم جواب دیتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے خود حدیث مبارک میں حدیث مبارک میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کیا نبی علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے آپ علیہ السلام جب تقبیر کہتے تقبیر اور قرات اس کے درمیان حضور علیہ السلام تھوڑا سا سکوت فرماتے تھے آپ آہستہ میں کچھ گفتگو فرماتے آپ آہستہ کچھ کلمات فرماتے اور سے سمجھیں حدیث جو میں میں استدلال میں ارز کر رہا ہوں نبی علیہ السلام جب اللہ اکبر تقبیر کہتے نمبر دو جب آپ قرات شروع فرماتے اس کے بیچوں بیٹ آپ علیہ السلام کچھ کلمات کہتے کچھ سکتہ فرماتے اب حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا فَقُلْتُ بِعَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ مجھے فرمائیں اس کا تو کہا بین تقبیر والقرات ما تقول آپ قرات کے اور تقبیر کے درمیان کیا پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم بائد بینی و بین خطایایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں جس طرح ہم سنا پڑھتے ہیں یہ موقع سنا کا ہے اب استدلال سمجھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقبیر اور قرات کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں تو سنا کہاں پڑھی جاتی ہے صورت الفاتحہ اور تقبیر کے درمیان پڑھی جاتی ہے جب صورت الفاتحہ اور تقبیر کے درمیان پڑھی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں تقبیر اور قرات کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا ابو حریرہ بھی سمجھتے ہیں کہ سورة الفاتحہ یہ قرآن میں داخل ہے اگر بالفرق غیر مقلدوں کے موقع کو لیں کہ قرآن کونسی سورت ہے جو فاتحہ کے بعد والی ہے تو ان کو چاہیے کہ دعا کہاں پڑھیں سورة الفاتحہ پڑھنے سورة الفاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم باعد بینی و بین خطایا پڑھیں پھر اس کے بعد سورت پڑھیں پھر ان کا حدیث پر عمل ہوگا اگر وہ پڑھتے کہاں پہ ہیں پڑھتے ہیں سورة الفاتحہ سے پہلے اور قرآن کس کو نہیں مانتے سورة الفاتحہ کو ہم کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰهِ صَلَىٰم يَسْتَفْتِهُ الصَّلَاةَ بِالْتَقْبِیرِ وَالْقِرَاءَتَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضور علیہ الصلاة والسلام نماز کو تقبیر یعنی اللہ اکبر سے شروع فرماتے اور قرآن کو الحمدللہ سے شروع فرماتے اب آپ بتائیں جو قرآن الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے الحمدللہ اس قرآن کا حصہ یہ خارج ہوگی یعنی حصہ تو در کنار شروع ہی وہی سے ہوتی ہے لیکن غیر مقدوں کی عقل کیسی بات کرتی ہے کہ وہ صورت الفاتح قرآن میں داخلی نہیں ہے نمبر شبو نمبر تین دیکھیں شبو نمبر تین یہ ہے اگر آپ غیر مقدوں کو کہیں کہ امام کے پیچھے قرآن ایکس امام کے پیچھے قرآن کرنا درست نہیں ہے قرآن کرنا امام کا وظیفہ ہے وہ غیر مقد کہتے ہیں اگر امام کا وظیفہ ہے آپ بھی تو قرآن کرتے ہیں جب آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا یہ کونسی دعا ہے یہ قرآن کریم ہے تو قرآن تو امام کے پیچھے آپ بھی پڑھتے ہیں اگر ہم نے امام کے پیچھے فاتح قرآن کر لی آپ ہمیں غلط کہتے ہیں آپ امام کے پیچھے قرآن کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ذرا بات سمجھیں دو چیزیں ہیں بلکل الگ الگ قرآن کریم کو پڑھنا اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت قرآن کی ہے ایک حیثیت دعا کی ہے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ اس کا مطلب قرآن کریم کو نماز میں اگر منحیصل قرآن پڑھا جائے اس وقت انسان پر خاموش رہنا ضروری ہے لیکن ہم جب تشہد میں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اس وقت منحیصل قرآن نہیں پڑھتے بلکہ منحیصل دعا پڑھتے ہیں دعا کی حیثیت سے پڑھا جائے مسئلہ الگ ہے قرآن کی حیثیت سے پڑھا جائے مسئلہ بالکل الگ ہے ایک عورت ایسی ہے جو ایام میں ہے ایام والی عورت قرآن کریم بھی وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہیں اگر منحیصل قرآن پڑھے یہ ناجائز ہے اگر منحیصل دعا پڑھے تو یہ جائز ہے اب پڑھا قرآن جا رہا ہے لیکن حیثیتیں مختلف ہو جائیں تو بلکل مسئلہ ہی بدل جاتا ہے آپ تسبیح لے کر فیرون فیرون کہتے رہیں کتنا سوا ملے گا کچھ بھی نہیں لیکن آپ کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا فَا پر بھی دسنے کی رَا پر بھی دسنے کی این پر بھی دسنے کی واؤ پر بھی دسنے کی نون پر بھی دسنے کی کیوں حیثیت جب الگ ہو جائے مسئلہ بلکل الگ ہو جاتا ہے تو ہم امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں دعا کی حیث سے نہ کہ قرآن کی حیث سے اور آپ پڑھتے ہیں قرآن کی حیث سے وہ مسئلہ بلکل الگ ہے آخری اشکال سمجھ لیجئے آخری اشکال یہ ہے اور یہ آخری اشکال ان لوگوں کا جو ان کے خطیب حضرات بڑے ناز و نعم میں اور سٹائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی حنفی آ گیا مسجد میں آ گیا حنفی آ کے کھڑا ہوا امام کے پیچھے کھڑا ہوا بلکل خاموش کھڑا ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں ہم بھی پڑھ کیم کرنے آیا ہم اس سے پوچھے تو کیا کرنے آیا ہے کہتے ہیں میں اللہ سے مانگنے آیا ہوں اللہ سے مانگنے آیا ہوں مانگتا کیوں نہیں مانگ پڑھ اہد نصرات المستقیم مانگ کہتے ہیں کہ مجھے امام بہنیفہ نے روکا ہے آیا کیوں ہے اللہ سے مانگنے کے لئے اور پڑھتا کیوں نہیں امام بہنیفہ نے روکا ہے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے حنفیوں کا حال ہے آئے ہو تو اب اللہ کے دربار میں آ کر آپ پڑھو اللہ سے مانگو صورت المسلح ہے خدا سے سوال کرو لیکن تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی گونگے بنے رہتے ہو اور ہمارے اہل حدیث خدا کے دربار میں رب سے مانگتے ہیں یہ بات ہے اس کا جواب سمجھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی کی دربار میں جاتا ہے تو پھر اکیلا مانگتا ہے لیکن اگر وفت میں جاتا ہے تو وہ وفت میں ایک بندے کو نمائندہ بنا کر آگے پیش کرتا ہے یہ اقل کا اور نقل دونوں کا تقاضی ہے جب بندہ کسی کے اہم ہنفی لوگ ہیں ہمارے امام اقل والے بھی تھے ہمارے امام نقل والے بھی تھے ہمارے امام کہتے ہیں کہ جب تم لوگ اللہ کے دربار میں جاؤ ایک بندے کو اپنا امام اور نمائندہ بنا لو اور باقی اس نمائندے پر اعتماد کرنے والے بن جاؤ ایک نمائندہ خدا کے دربار میں جو ملاجات کرے گا وہ تم سب کی طرف سے مقبول ہو جائیں گی تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فتوہ پر جو عمل کرتے ہیں اس لیے کہ امام اقل والے بھی ہیں امام نقل والے بھی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی بندہ ازان کے بغیر نماز پڑھے تو ازان کے بغیر نماز ہوتی ہے وہ کہیں گے خلاف سنت ہوتی ہے اچھا آپ میں سے ہر بندہ ازان دیتا ہے یا ایک دیتا ہے کہتے ہیں ایک دیتا ہے ایک نہ دو سب کو کہو کہ ازان دے جو ایک دے گا اس کی تو نماز ازان دیتا ہے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ امام ایک سورة الفاتحہ پڑھتا ہے سب کی طرف سے ہو جاتی ہے آپ دیکھیں خطبہ کہ بغیر جمعہ ہوتا ہے لا جمعہ الا بخطبہ کہ سارے بندے ہاتھوں میں نماز اٹھا کر کھڑے ہو جاتے خطبہ دینے کے لئے ایک کا خطبہ سب کی طرف سے ادا ہو رہا ہے ایک کی تقبیر سب کی طرف سے ادا ہو رہی ہے ایک کی ازان سب کی طرف سے ادا ہو رہے ہیں کیا وضع ہے کہ فاتحہ کی بات آتے تو نہیں میں نے تو پڑھنی ہے میں نے تو پڑھنی ہے تو ہمارے امام نے جو بات کی ہے وہ اقل اور نقل کے مطابق ہے کہ آپ ایسے نمائندہ پیش کریں کہ نمائندے کی مناجات سب کی مناجات لیکن پھر اس پر ایک سوال ہے سوال یہ ہے اگر امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے امام کا اللہ اکبر مقتدی کا کیوں نہیں امام کا آمین مقتدی کا کیوں نہیں امام کی اتحیات مقتدی کی کیوں نہیں امام کا رکو سجود مقتدی کا کیوں نہیں امام پڑھتا رہا ہے باقی سب کی طرف سے ہوتا رہا ہے پھر آپ یہاں پر اور مسئلہ کیوں شیرتے ہیں اس کا جواب حجت الاسلام قاسم علوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور اتنا پہترین جواب ہے انسان سنتا ہے تو بڑے اشش کر اڑتا ہے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ وفت لے کر کہیں جاتا ہے تو وہاں پر دو کام کرتا ہے نمبر ایک جس کے دربار میں جائے اس کے دربار میں جا کر آداب بجا لانا اس کی عظمت کے گنگانا اس کی تعظیم کرنا اور اس کو بڑا سمجھنا اور بڑا ماننا یہ ایک نہیں کرتا یہ سب کے ذمہ ہوتے ہیں جس کو تہنیہ آداب اور سلام سے تعبیر کے جاتا ہے اور ایک مقصود اصلی ہوتا ہے وہ سب نہیں کرتے بلکہ ایک کرتا ہے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں ہم سب کے سب ہم تکبیر بھی کہتے ہیں قومہ بھی کرتے ہیں جلسہ بھی بیٹھتے ہیں رکو سجود بھی کرتے ہیں اتہیات بھی بیٹھتے ہیں دروب بھی سب پڑتے ہیں یہ بطور تہنیہ لیکن فاتحہ اور اس کے بعد والی صورت یہ مقصود اصلی ہوتا ہے کسی کی ملاقات کا مقصود اصلی سارے ادا نہیں کرتے وہ صرف امام کرتا ہے اس لئے ہمارا نمائندہ امام ایک عدال آتا ہے اور باقی چیزیں ہم سب بجا لاتے ہیں اب آپ اندازہ کر اتنا بہترین جواب ہے آپ کو شاید کسی کتاب میں بلیں تو خیر میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا بحمد اللہ تعالی احناف کے پاس انہم کے جو اقوال اور افعال اسی طرح تابعین حضراء آئم مجتہدین اور محدثین اکرام کے ابواب کے طرز پر بحمد اللہ تعالی امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے دلائل موجود ہیں اور غیر مقلدین کی کوئی ایک دلیل بیسی نہیں جو ان کے پورے دعوے پر صحیح سالم اور درستگی کے ساتھ عمل کر سکے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرات احناف کے مسئلہ کو سمجھ کر پوری دنیا میں خیلانے کی توفیق اتا فرمائے یہ کہتے ہیں کہ ماماتیوں کا مشہور عالم ہے مفتی منیر شاکر اس نے نہیں کہے کہیں کہ بلکل حدیث نہیں ہے یہ کسی نے جھوٹ بولا ہے آپ اس حدیث پر کیا کہنے یہ تو حدیث ہے ماماتیوں تو ویسے گڑھ بڑھ کرتے ہیں یہ اگر ایک گڑھ بڑھ کر دی تو کیا یہ حدیث ہے لیکن میں نے ارز کیا حدیث ہے لیکن حدیث کا معنی ہوئی ہے جو ہم نے تین شیطوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے چاہمیں completely اگرکتے ہیں یقینی حدیث